بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو جو انوکھا عمل بتانے لگی ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے گھر بیٹھے اللہ پاک آپ کی ہر ضرورت پوری فرما دے گا اور آپ کو کسی کی مختاجی نہیں رہے گی اور اس زمن میں ایک ہاتون کے کچھ مشاہدات بھی بتا رہی ہوں وہ ہاتون کہتی ہیں کہ میں گھر بیٹھی ہوں اور ایک بچی کی ماں ہوں میری اپنے شوہر سے جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے لیکن گھر بیٹھے اللہ پاک مجھے کھلا رہا ہے اور پال رہا ہے وہ خود بتاتی ہیں کہ کیسے اللہ پاک نے میری زندگی سے فاقے ختم کیے دولت عزت اور برکت ملی محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم میرا جب سے ابکری سے تعرف ہوا ہے تب سے میرے اندر آمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین پیدا ہو گیا ہے اللہ پاک کے نام کی برکت میں اپنے گھر اور زندگی میں دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے اندازہ نہ تھا کہ آمال سے صرف آخرت نہیں بلکہ دنیا بھی بنتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ صدا آپ اور تسبیحانہ کو ایسے ہی لوگوں کو مسنون آمال کی زندگی دینے کا ذریعہ بنائے رکھے اور یہ بات حق ہے کہ انہی آمال میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں ہمارے گھر میں بظاہر کوئی بڑا ذریعہ موش نہیں ہے یعنی گھر میں کوئی بھی مرد نہیں جو کما کر لائے اور گھر کے اخراجات کا بوجھ اٹھائے والدین وفات پا چکے ہیں شوہر نے طلاق دے دی میری ایک چھ سالہ بیٹی اور دو بہنیں ہیں میرا مختصر سا ذریعہ آمدن ہے جو نہ ہونے کے برابر ہے جس میں گھر کی ضروریات پوری کرنا بہت مشکل ہے گھر میں جب بھی مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے یا کوئی بھی معاشی پریشانی آتی ہے تو میں آپ کا بتایا ہوا ایک عمل کرتی ہوں جس کے ذریعے اللہ پا غیب سے میری مدد فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے کہ اس عمل سے تین دن کے اندر ہی کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اور میرا کام بن جاتا ہے ہم سب حیران ہو جاتے ہیں اب تو ہم سب گھر والوں کو اس عمل پر بے حد یقین ہو گیا ہے یہاں تک کہ میری چھ سالہ بیٹی کو بھی اس عمل کا مکمل یقین ہے کیونکہ اس کو بھی اس عمل سے فائدہ ہوا ہے عمل یہ ہے دو رکت نفل نماز حاجت پڑھیں ہر رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ اللہم ربنا سے آخر تک پڑھیں رازقین پہ یہ آیت ختم ہوگی میں آپ کو بتا رہی ہوں دو رکت مکمل ہونے اور سلام پھیرنے کے بعد گیارہ بار یہی سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ پڑھ کر آسمان کی طرف پھونٹ ماریں اور پھر جو بھی حاجت ہو اس کے لئے دعا کریں اس آیت کی شان تو اللہ کے علم میں ہے مگر مجھے جو مشاہدات ہو رہے ہیں صرف اتنا کہوں گی کہ غیبی مدد فوراں متوجہ ہوتی ہے اسی طرح ایک اور مشاہدہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم ہماری بہن پچھلے دو سال سے امریکہ میں مقیم تھی اس کی خواہش تھی کہ اسے امریکہ کی نیشنیلٹی مل جائے اس کام کے لئے میری بہن نے بہت کوشش کی اور تمام اسباب بھی اختیار کیے مگر ان کا یہ مسئلہ حل نہ ہوا انہوں نے مجھ سے بات کی کہ کوئی وظیفہ بتاؤ کہ ساری کوششیں ناکام ہو رہی ہیں میری الحمدللہ تصویحانہ سے نسبت تھی میں نے دو انمور ہزانے کے بہت سے مشاہدات سن رکھے تھے بہت سے لوگوں نے دو انمور ہزانہ کو صرف تقسیم کرنے سے بہت سے مسائل حل کروائے میں نے بھی اپنی بہن کے اس مسئلے کی نیت کر کے اللہ سے دعا کی اور یہ ارادہ کیا کہ اگر میری بہن کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو میں انشاءاللہ دو سو پچاس دو انمور ہزانہ کے کتابچے تقسیم کروں گا کروں گا الحمدللہ کچھ ہی عرصہ میں میری بہن نے بتایا کہ اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اسے امریکہ کی نیشنیلٹی مل گئی ہے جس کی وجہ سے اس کے بیرونے ملک رہتے ہوئے جو مسائلتیں وہ بھی حل ہو گئے ہیں اور وہ بہت خوش ہے حضرت جی آپ اکثر محفیلوں میں فرماتے ہیں کہ جو کسی کے لئے خیر مانگتا ہے تو پہلے اللہ اس کا گھر خیر سے بھر دیتا ہے میرے ساتھ بھی اللہ کے فضل سے ایسا ہی معاملہ پیش آیا میں نے یہ امر بہن کی نیشنیت سے کیا مگر اس کی برکت سے مجھ پر بہت زیادہ کرس تھا جو کافی حد تک کم ہو گیا ہے ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ خافظ